راجہ پرویز اشرف کہتے ہیں پنجاب اسیمبلی نہیں ٹوٹے گی سوبائی حکومت دس ارکان پر کھڑی ہے سپیکر قومی اسیمبلی نے قومی مسائل کے حل کے لیے گرانڈ نیشنل ڈائلاؤگ کی تجویز دے دی سماکو خصوصی انٹرویو میں راجہ پرویز اشرف نے کہا تمام سیاسی جماعتیں قومی اہداف متعین کریں اسٹیبلشمنٹ کی طرف نہ دیکھیں ایک گرانڈ ڈائلاؤگ کی ضرورت ہے تمام جماعتوں کے درمیان ایک ڈائلاؤگ ہونا چاہیے اور اس میں کچھ ایسے اہداف جو آپ کے قومی اہداف ہیں نیشنل جو آپ کے ابجیکٹیوز ہیں نیشنل ٹارگٹس ہیں نیشنل گولز ہیں ان کو تیع کر لینا چاہیے سیاسی جماعتوں کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف بلکل نہیں دیکھنا چاہیے ان کو اپنا کام کرنا چاہیے مہازارائی ہے یہ بلکل نہیں ہونی چاہیے یہ بھی ملک کی سلامتی خطرات لاکھ ہو سکتے ہیں سب سے زیادہ ضروری یہ بات ہے اسیمبلی اپنی مدت پوری کریں اب اگر آپ روز یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم اسیمبلی توڑ دیں گے تو وہ حکومت کیسے مستحقم ہوگی آخری جو الیکشن کا سال ہوتا ہے اسی میں سارے ترکیاتی کام ہوتے ہیں اسی میں آپ لوگوں کو کچھ ڈیلیور کرنا ہوتا ہے تو اگر آپ نے وہ توڑ دی تو پھر آپ خود روڈز پر ہوں گے جو حکومت میں بیٹھے ہیں ان کو کیا فائدہ ہوگا فائدہ ہوگا تو اپوزیشن کو ہوگا ہمیں اپنے معاملات کو فوری طور پر ٹھیک کرنا ہوگا معیشت کو درست کرنے کے لیے سب کو پارلیوان کے اندر آنا ہوگا پیجار میں بھی بڑی تھن میجوریٹی سی حکومت قائم ہے دس میں برانہ گریدر ہوتے ہیں تو ایک حکومت بن جاتی ہے دس میں برانہ گریدر ہوتے ہیں تو دوسری حکومت بن جاتی ہے سیاست میں تو سرپرائزز آتے ہیں